السلام علیکم and welcome back to my channel کیسے ہیں آپ سب لوگ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے اور الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ہوں اور بارش کو انجوائے کر رہی ہوں بہت زیادہ تو بارش آنے کا جو سین ہے وہ تو میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں لیکن اس سے جو پہلے کا سین تھا وہ تو میں آپ لوگوں کو نہیں دکھا سکی کیونکہ ہمارے ہاں پر میں آپ کو بتایا تھا کہ آنڈھی بہت زیادہ آتی ہے تو ابھی تو یہ بارش ہو رہی ہے اور سین اتنا ساف سچنا لگ رہا ہے اور سارا کچھ پڑا کلین کلین لگ رہا ہے لیکن بارش سے پہلے بلیب میں اتنے زور کی آنڈھی آئی اتنے زور کی آنڈھی آئی تھی نا کہ ہر طرف مٹی 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 اور گلیوں میں بھی اتنی مٹی تھی نا بہت زیادہ تو اس کی نا میں ریکارڈنگ نہیں کر سکی لیکن جو گلی کا نظارہ تھا نا آنڈھی کی بات کا وہ میں نے تھوڑا سا ریکارڈ کیا تھا وہ میں آپ کا بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے بھی تھوڑا سا ریکارڈنگ کی تھی اور یہ دیکھیں ہوا چل رہی ہے اور سارے شاپر ایک ہی سائیڈ پر اکٹھے ہوتے جا رہے ہیں ان کے گلی میں نے ہوا کا فروض اس سائیڈ پر اکٹھے ہوتے جا رہا تھا تو خیر بارش ہو گئی بارش کے بعد گھر تو سافت طرح ہو گیا لیکن جو برامدے میں مٹی وغیرہ تھی اور جو رومز گندے ہو چکے تھے تو ان کی سفائی کا ایک بہت مشکل کام تھا وہ میں نے کہا صبح صبح اٹھ کے سفائی کرتی ہوں اور یہاں پر مارننگ کا ٹائم ہے اور صبح کے تقریباً چھ بج رہے ہیں اور یہاں پر اس ٹائم دیکھیں کتنے بادل اسمان پر چائے ہیں اور یہ دیکھیں مائے گھر کے پاس ایک پیاری سی مسجد چھوٹی سی تو یہ اس کا بھی گمبت سائٹ پر نظر آ رہا ہے تو خیر بادل جو ہے وہ بہت زیادہ اچھا ہوئے تھے اور میں نے جل جل صفائی کر لیتی ہوں لیکن اس سے پہلے کہ میں صفائی کو ہاتھ لگا تھی دوبارہ سے بارش ہونے لگ گئی اور میں نے آپ کو بارش کا سین دکھا دیا کہ اس بارش میں فل سے گیلا ہو گیا تھا اچھا آندھی جو ہے وہ رات کو آئی تھی پچھلی رات کو جو گزر گئی ہے تو اس رات آندھی آئی اور رات کو بھی بارش ہوئی تھی سائی رات بھی ہوتے لئے لیکن یہ دیکھیں کتنی دست ہے اور یہ ہر جگہ پر یہ واش رومز کا بھی یہی حال تھا اور ہر کئی مٹی جو ہے وہ پھیلی ہوئی تھی تو میں نے سب سے پہلے سوچا کہ میں سفائی کرتی ہوں اور میں جی سب سے پہلے اب اپنے بستر سمیٹ ہوں گی تو آہا جو ہے وہ بھی یہی کہیں گھوم رہے ہیں صبح صبح میں اس کا پیمپر چینج کرتی ہوں اور اس کے بعد میں نے اس کو تھوڑا سا فری چھوڑ دیا تھا تاکہ وہ تھوڑا سا اس کو ہوا شوال لگ جائے کیونکہ اس کو ریشز ہو جاتا ہے اس کی سکین تھوڑا سی اس معاملے میں سینسٹیو ہے اور یہاں پر جی میں جل جلی بستر سمیٹ کے فری ہوئی ہوں تو اس سے پہلے کہ میں دوبارہ سفائی کو ہاتھ لگاتی ہوں بادل دیکھ رہے ہیں آپ لوگ اتنے ہی گہرے بادل آگئے تھے اور یہ دیکھیں اس کے اوپر دیکھیں آپ لوگ کا نظر بھی آ رہا ہے کہ یہ بارش کی بوندر جائے دوبارہ سے آنا شروع ہو گئی تھی اور یہ بارش ہے وہ دیکھتے دیکھتے پتہ ہی نہیں چاہلا وہ بہت زیادہ ہو گئی اور ایک دب سے بارش ہونے لگی تو میں نے سوچا کہ چلیں بارش تو نہیں رک رہی اور اب اس فائی بھی نہیں کر سکتے تو میں اپنا کام شام کر لوں تو میں کرنے لگی تھی یہاں پر کنگی اور میرے بال دیکھیں مجھے شکین ہی آتا کہ میرے بال ہیں اتنے زیادہ میرے بال گر رہے ہیں آج کر اتنے گرے اتنے تو مجھے لگتا ہے جس سے بیٹ سے گی رہا میں نے ایک دن گنجا ہو جانا ہے مجھے ان کی بہت تینشن ہوتی ہے اگر آپ لوگ کے پاس کوئی آئیڈیا ہے ہیئر فال سے بچنے کا تو پلیز مجھے ضرور بتائیے گا تو جی اب میں کرنے لگی ہوں فٹا فٹ سے صفائی اور یہ دیکھیں ویڈیو جو ہے اتنی فاسٹ لگ رہی ہے تو لیکن یہ اصل میں کام ملکل بھی فاسٹ نہیں ہوتا کیونکہ جب ہم کر رہتے ہیں ہمیں پتہ چل رہا تھا کہ کتنا ٹائم لے رہا ہے لیکن یہ ویڈیو کو میں نے فاسٹ کر دیا تھا کیونکہ آپ لوگوں کو بہر نہیں کرنا چاہتی تو یہ دیکھیں سب سے پہلے جب میں نے برش آؤٹ کر لیا تھا اپنے براملے کو بھی اور اپنے روم کو بھی اور سب جگہ پر جہاں پر دست تھی اور اس طرح جو طاہر ہے وہ میں ساتھ ساتھ ہی گھوم رہا ہے میں جان جاتی ہوں وہ بھی وہیں وہیں میرے آس پاس ہوتا ہے کبھی وہ کسی چیز کو چھے رہا تھا کبھی کسی چیز کو چھے رہا تھا گھر میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی سنبھالنے والا نہ ہو اگر کوئی ہو بھی سہی نا پھیٹ بھی وہ یہی کرتا ہے کہ جہاں اس کی ماما پھیٹی ہے اس سے وہیں وہیں جانا ہے تو بس خیار اس طرح سے میں نے جلد 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 جائے ساری سفائج ہے وہ کمپلیٹ کی اور سب سے پہلے میں نے برش لگا لیا اس کے بعد دیکھیں یہ کیا حال ہو رہا ہے اس جگہ کا بھی اس کو بھی کلین کرنا ہے تو سب سے پہلے میں نے سوچا کہ میں موپ لگا لوں برامدے سے اور روم سے تو اب باری ہے جی موپ لگانے کی اور میں جل جل سے موپ لگا لوں گی اور اس کے بعد جو ہے فٹو فر سے باقی جو کام ہے وہ سارے میں کر دوں گی بہت ہی تھکا دینے والی روٹین کے بعد جو ہے فائنلی میرا گھر جو بلکل کلین ہو گیا تھا ماشاءاللہ سے اور بہت چمک دمک رہا تھا اور اس کے بعد جی آج شام کے ٹائم ہم لوگوں نے بانٹی تھی گھگڑیاں اچھا یہ ہوتے ہیں بسیکلی گندم ہیں گندم کے جو دانے ہوتے ہیں ان کو پانے میں پہلے بھگو کر رکھتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا ان کو پکا لیتے ہیں تو اس طرح سے پھر انڈ پر ان میں گھر ڈال دیتے ہیں اور اس ٹائپ کی کچھ یہ بن جاتی ہیں ان کو بانٹے ہیں جی اچھا بچے جو ہیں نا ہمارے ہاں جب چلنا سٹارٹ کرتے ہیں تب یہ گھگڑیاں بانٹے ہیں لیکن توہاں نے ابھی تھوڑی سٹارٹ کی تھی اور میری امی نے کہا تھا نہیں ہم نے اس کے لئے گھگڑیاں ماتنی ہیں تو جی پہلا پہلا بچے تو سارے لارچوں چلے ہو رہے ہیں بسیکلی یہ ابلی ہوئی گندم ہوتی ہے اس کے اندرے گھگڑیاں بولتے ہیں آپ لوگ مجھے کمیٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کے ہاں ان کو کیا بولا جاتا ہے اچھا تھی آج میری کیجن میں بنے کریلے متن اور میں نے کریلے فرائی ہونے کے لئے رکھتی ہیں اور ساتھ اوپا تھوڑا سا نمک ڈال دیا ہے اور دوسری سائیڈ پہ میرا متن جو ہے اس کی بنائی چل رہی ہے اس کے اندر میں نے ٹماتر میچے ڈال دیئی تھی نمک میچے ہلدی خوشکتنی وغیرہ اور دیکھیں ساتھ ساتھ جو ہے وہ کریلے فرائی ہو رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے متن کی بنائی ہو رہی ہے تو میں اس کے اندر ڈال دوں گی پانی اور آدھا میں نے اس کو پہلے گلا لیا تھا اور آدھا میں نے تھوڑا سمینے پانی ڈالیا تھا تاکہ پریشر اس کو اچھے سے آ جائے اور یہ اچھے سے گل جائے تب تک میری کریلے وہ بھی بہت اچھے سے فرائی ہو جائیں گے اور اینڈ پر میں کریلے اس متن کے اندر ڈال دوں گی اور میرا بہت ہی مزدار سا یمی قسم کا کریلی گوشت بن کر تیار ہو جائے گا تو یہ تھی آج کی روٹین آج کا بیزی ڈے سفائیاں گوکنگ اور بہت سارے کام ایک ساتھ ہو رہے ہیں یہاں پر آپ لوگ کا نظر آ رہا ہے کہ میں نے کریلے بہت زیادہ فرائی کر دی ہیں تو یہ اس لئے میں کرتی ہوں کیونکہ اس سے ہی ہوتا ہے کہ کریلے بالکل بھی کروے نہیں رہتے اور گھر کے سارے لوگ بہت شوق سے کھا لیتے ہیں اگر آپ کے کریلے سٹیل کروے رہ جاتے ہیں تو میں نے ایک اور ویڈیو بنائی تھی اس میں میں نے اچھے سے ڈیٹیل سے آپ کو بتایا ہے کہ کریلے کیوں کروے ہوتے ہیں اور ان کو کروانے سے کیسے بچایا جائے اس کا لین جو ہے ہمیں ڈسکرپشن میں دے دوں گی آپ لوگ چاہیں تو وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں اور آج روٹیاں جو ہم نے باہر سے بنوائی ہیں اب تو گرمی ہیں ہم لوگ باہر سے ہی تندور سے بنواتے ہیں آٹا بنا کر پیڑے بنا کر دے دیتے ہیں اور اس طرح سے روٹیاں بن کے آ جاتی ہیں کبھی کبھی جلی بھی آ جاتی ہیں کبھی کبھی اس طرح سے اچھے اچھے بھی آ جاتی ہیں تو بس ان کو میں بھوٹ بھوٹ میں رکھ دوں گی اپنا ویلوگ آج میں یہی پر اینڈ کرتی ہوں یہ تھی میری آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نیو ہے تو پلیز میری چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں مجھ آپ کی سپورٹ کے ہمیشہ ضرورت آتی ہے تو دعا میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ